آج کی یہ ویڈیو کمز میں پہلے دو میٹھ ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج آپ کو پاکستان کے بارے میں وہ پوائنٹس پتہ چلیں گے جو پہلے شاید آپ کو کبھی معلوم نہ ہوں دنیا کے مختلف ممالک کے مختلف حقائق یعنی فیکٹس اور پوائنٹس ہوتے ہیں جو اسے دوسرے ممالک سے الگ کر کے اس کی ایک الگ شناخت یعنی آئیڈنٹی بناتے ہیں پاکستان کے پارے میں بھی آج اس ویڈیو میں بہت سارے پوائنٹس آپ کو بتائیں گے جو یقیناً آپ کو احران کر دیں گے آپ میں سے اکثر لوگوں کو تو پہلے ہی معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بہمطابق اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو آزاد ہوا پاکستان کا قومی ترانہ دنیا کا سب سے خوبصورت قومی ترانہ مانا جاتا ہے جو کہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھا اور پہلی بار 13 اگست 1954 کو خود ریڈیو پاکستان پر گایا اگر قومی چیزوں کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کی قومی زوان اردو ہے قومی رنگ سبز اور سفید ہیں جو کہ پاکستان کی جھنڈے کے بنیادی رنگ ہیں پاکستان کا قومی پھول جیسمن یاسمین یا چمیلی ہے قومی درخت دیودار اور قومی پھل آم ہے جسے پھلوں کو بادشاہ سلامت بھی کہا جاتا ہے قومی سبزی لیڈی فنگر یعنی بھنڈی ہے قومی جانور مارخور اور قومی پرندہ چکور ہے پاکستان کی قومی مچھلی محسیر ہے اور قومی آبی محمل ریسین میں پائے جانے والی خاص قسم کی ڈالفن ہے جسے اس کی علاقہ ہی زبان میں بلہن کہتے ہیں قومی ریگنے والا جانور انڈس مگرمچ یعنی درائسین میں پائے جانا والا مگرمچ ہے 1958 میں پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہی بنا قومی مسجد شاہ فیصل مسجد ہے جو کہ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی طرف سے پاکستان کو توفہ ہے اور یہ دنیا کی چھٹی بڑی مسجد ہے جس میں تقریباً تین لاکھ نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں قومی منار منار پاکستان ہے جو کہ لاہور میں ہے اور قومی یادگار اسلام آباد میں موجود پاکستان مونیومنٹ ہے پاکستان کے دو قومی دن ہیں تیئی دن میں 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور چودہ آگست جب 1947 کو پاکستان نے اس دن آزاد ہی حاصل کی پاکستان کا قومی لباس شلوار کمیز ہے قومی ائرلائن پی آئیے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز ہے قومی عالی دف ہے قومی مشروب جو کہ اکثر لوگ روح افضار سمجھتے ہیں جبکہ اصل میں رو یعنی گنے کا رس ہے پاکستان کا قومی درہا درہے سندھ ہے اور قومی کھانے یا پکوان میں بریانی اور نہاری دونوں برابر ہیں اور پاکستان کی قومی مٹھائی گلاب جامن ہے 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا میں پہلا اسلامی نیوکلئر طاقت بنا پاکستان کی شہر سیالکوٹ کی فٹبال پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ پوری دنیا کا تقریباً 70 فیصد تک کی فٹبال کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے دنیا میں ہونے والے فیفا 2014 اور 2018 دونوں میں پاکستان کی بنائی ہوئے فٹبال استعمال ہوئی ہے یعنی 2022 میں بھی ہونے والے فیفا میں پاکستان کے سیالکوٹ شہر کی بنی ہوئی فٹبال ہی استعمال ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے 1986 میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے امجد فاروق الوی اور باسد فاروق الوی نے دنیا کا پہلا کمپیوٹر وائرس بنایا جس کا نام برین تھا اور یہ وائرس خاص طور پر آئی بی ایم کمپیوٹرز کو اپنا نشانہ بناتا تھا کیونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک ذریعی یا ایگریکلچر ملک ہے اس کا آپ پاشی یعنی فصلوں کو پانی پہنچانے کا نظام جسے ایرگیشن سسٹم بھی کہتے ہیں دنیا کا پہترین اور پیچیدہ ترین نظام ہے جو کہ تقریباً دو لاکھ بیس ہزار مربع کلومیٹر کی زمین کو سہراب کرتا ہے پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ یعنی والنٹیر ایمبلنس سرویس ایدھی ایمبلنس سرویس ہے جس میں تقریباً اٹھارہ سو ایمبلنس شامل ہیں اور اس وقت پاکستان میں اس کے کموں بیش تین سو سینٹر موجود ہیں جس کے بانی حضرت عبدالستار ایدھی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا انتقال آٹھ جولائی دوزار سولہ کو ہوا دنیا کی ینگیس یعنی سب سے کم عمر میں نوبل پرائز حاصل کرنے والی لڑکی ملالا یوسف زہی کا تعلق بھی پاکستان سے ہی ہے اور عریش فاطمہ جس نے دنیا میں سب سے کم عمر یعنی چار سال کی عمر میں مائکروسوفٹ کا سیٹفیگیٹ حاصل کیا یعنی مائکروسوفٹ سرٹیفائیڈ ہوئی وہ بھی پاکستان سے یہی تعلق رکھتی ہیں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان پاکستان میں کھیورا کے مقام پر موجود ہے جو انیس سو چھتیس میں بنائی گئی تھی اور جس سے سلانہ کم عمر بیش تین لاکھ پچیز ازار ٹن نمک نکالا جاتا ہے اور اس کی سرنگیں اگر لمبائی میں کی جائیں تو کم عمر بیش چالیس کلومیٹر لمبی ہیں پاکستان میں دنیا کے سب سے انچے مقام کا کھیل کا میدان یعنی سپورٹس گراؤنڈ موجود ہے جو شندور کے مقام پر ہے جہاں سلانہ پولو کا ٹورنمیٹ بھی ہوتا ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے سیاہ یعنی ٹورسٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ مقام تقریباً ستر سمندر سے یعنی سی لیول سے سنتیس سو میٹر انچی ہے پاکستان میں ہی گوادر کے مقام پر دنیا کے سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ یعنی بندرگاہ موجود ہے کے ٹو جس کی انچائی آٹھ زار چھسو گیارہ میٹر یعنی اٹھائیززار دو سو اکاون فوٹ ہے جو کہ دنیا کی دوسری سب سے انچی چوٹی ہے پاکستان میں کوہ حمالیہ کے سسلے میں موجود ہے دنیا کی تیسری انچی چوٹی ترچ میر بھی پاکستان میں ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تین سب سے انچے پہاڑیزززلے کوہ کراکرم کوہ ہندو کش اور کوہ حمالیہ بھی پاکستان میں ہی موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں خنجرہ پاس کے قریب دنیا کی سب سے انچے مقام پر ایٹی ایم مشین جس کی انچائی ستھ سمندر سے چارزار چھسو ترانوے میٹر یعنی پندرہ ہزار تین سو چینوے فیٹ ہے اور یہ نیشنل بینک کو پاکستان نے لگائی ہے جو کہ چوبیس گھنٹے ٹورسٹ یعنی وہاں پر جانے والے لوگوں کو سرویسزز دے رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان اور چینو کو ملانے والا کراکرم ہائیوے جسے دنیا کا آٹھما عجوبہ بھی کہتے ہیں وہ بھی یہی پر موجود ہیں اس کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو حیرانگی بھی ہوگی اور مزہ بھی آئے گا لیکن ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی تو اب یہ ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے ہو تو کائنلی لائک ضرور کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ معلومات ضرور شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ اس چینل پر آنے والے مزید ویڈیو سے بھی آپ محسوس ہو سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ